بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ٹاپنگ ہمارا چارج کنٹرولر سے متعلق ہے ہمارے ہاتھ میں ایک چارج کنٹرولر ہے کیا یہ ضروری ہے سولر پینل کے ساتھ اٹیج کرنا اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہے اگر اٹیج کر دیا جائے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے اگر نہ اٹیج کیا جائے تو سب سے پہلے تو بتا دوں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سیٹ ہے یہ ایک چھوٹی سی بیٹری ہے تیس پینٹرئی کی یہ ہمارے پاس ایک چارج کنٹرولر ہے یہ ہمارے پاس ایک اپر جو ہم نے ایک Upper لگائی ہیں اوپر یہ دیکھیں اوپر جا رہی ہے ٹیٹھ سو وات کی پینل اس میں سولر پینل لگا ہو ہے یہ ہمارے پاس ایک پنگ کا ہے بارہ والٹ کا یہ ہمارے پاس چھوٹا سا سیٹ've آگیا اب بتاتے ہیں اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں کہ ہم اس کو لگا دیتے ہیں اگر ہم اس کو لگا دیتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے آور چارج نہیں کرے گا بیٹری کو اس میں جب جتنی ضرورت ہو اتنا یہ کرنٹ بھیجے گا اور اس کے بعد جب یہ بیٹری فل ہو جائے تو اس کو آور چارج نہیں کرے گا بلکہ سسٹم کٹ آف کر دے گا اس میں مزید چارج نہیں کرے گا اس کو مزید چارج نہیں کرے گا دوسری بات یہ تو دن کی ٹائمنگ میں ہو گیا کیونکہ سولر پینل سے جو والٹیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اگر دوب تیز ہے تو انیس وولٹ بھی ہو سکتے ہیں اسے اٹھارہ وولٹ بھی ہو سکتے ہیں سولہ وولٹ بھی ہو سکتے ہیں جبکہ بیٹری ہمارے پاس بارہ وولٹ کی ہے اگر بارہ وولٹ اس میں ڈیریکلی جائیں گے اٹھارہ انیس وولٹ ڈیریکلی بیٹری میں جائیں گے تو بیٹری خراب ہو سکتی ہے اس وجہ سے چارٹ کنٹولر لگتا ہے کہ انیس وولٹ ڈریکلی نہ آ جائے بلکہ اس کے حساب سے چودہ والڈ جائیں تیرہ والڈ جائیں جو بیٹری کو ریکوائیڈ ہو تو یہ ایک بات ہو اس یہ تو ہو گیا دن کی ٹائم ک filament میں دن کی ٹائم ممن کو کیا ہوگا جب سولر پینل کام نہیں کرتا جب سن لائٹ نہیں ہوتی تو اس رات کو ٹائمنگ میں کیا کرے گا کہ جو بیٹری کا کرنٹ ہے وہ سولر میں نہیں بیجے گا کیونکہ بیٹری کا کرنٹ اگر سولر میں جاتا ہے تو سولر کو نقصان ہو سکتا ہے ویسے تو ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اس میں لیکن پھر بھی اس یہ جو کرنٹ ہے یہ سولر میں نہیں بیجے گا بلکہ یہاں پہ بلوک کر دے گا چارج کنڈولر تو یہ تو فائدہ ہوگی اس کے کہ ہم اس کو اٹیج کر دیتے ہیں اب آپ کو بتا دیں کہ کیا بیٹری چارج کی جا سکتی ہے اس کے بغیر بھی اس بیٹری یعنی کہ ڈریکٹلی ہم یہ وائرز لگاتے ہیں بیٹری کے ساتھ تو بیٹری چارج ہو جائے گی اور کیا یہ وائرز جب ہم ڈریکٹلی لگاتے ہیں لوڈ کے ساتھ پنکھے کے ساتھ لائٹس کے ساتھ تو کیا لائٹس آن ہوتی ہیں اگر ہوتی ہیں تو اس کے کیا نقصان آتا ہے کیا اس کی ٹائمنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ کیا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اگر ڈریکٹلی ہم لگاتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کے والٹیجز چیک کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اوپر سولر پینل آنسٹال ہے اس میں کتنے والٹیجز آ رہے ہیں پنکھا میں آلڈی بتا چکا ہوں کہ اس کے بارہ وولٹ ہیں اور جب اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ لگا گئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں انیس اشارہ تک من ساڑھے انیس اٹھار انیس وولٹ آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تو انیس اٹھارہ اگر اٹھار انیس وولٹ آ رہے ہیں تو یہ پنکھے لیے نقصان دے کیونکہ پنکھا بارہ وولٹ کا ہے ہم پھر بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں ایک دم سے تو یہ پنکھا جو ہے وہ نہیں جلے گا لیکن اس کے لائف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ہم ڈریکلی لگا رہے ہیں اب یہ پنکھا چال تو رہا ہے لیکن اس کی کوئی گھنٹی نہیں کہ کتنے جن دن یا کتنے گھنٹے چلے تو کتنے دن یا کتنے گھنٹے چلے اس کی کوئی گھنٹی نہیں اب اسی طرح جیسے پنکھا چلا ہے اسی طرح یہ بیٹری بھی چار ہو سکتی ہے ڈریکلی اگر ہم اس کی جو سولر پینل کی جو وائرز ہیں ڈریکلی بیٹری کے پلس مہنے سے لگا دیں گے لیکن چار تو ہوگی لیکن اس کی بھی ٹائمیں کام ہو سکتی ہے اس کی جو ہے گھنٹی ختم ہو سکتی ہے کئی دن چلے کئی مہینے چلے چار تو کرے گی لیکن اس کی جو ہے وہ کوئی گھنٹی نہیں تو اس طرح سے آپ کوئی چھوٹا سا ایکسپیرنس شیئر کرنا تھا کہ یہ لگانا بہت ضروری ہے